امیر المحبب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بہنا اور بھائیو کیا عال چال ہے امید کرتا ہوں آپ ساتھ خیروں کریہ سے ہوں گے اپنے گھروں میں عباد و شاد کچھ و خرم ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح بادو شاد اور خوش و کرم رکھے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کرم نوازی اور دعا سے پانچتن پاک کی دعا سے آپ سے آپ بہن بائیوں کی دعا سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ماں باپ کو بیوی بچوں کو بہن بائیوں کو سب کو لمبی سیطان درستی والی زندگی عطا کرے اور جن میرے بہن بائیوں کے والدین وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے ان کی بکشت فرمائے اور جس میرے بہن بائی کے والدین بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیطان درستی والی لمبی زندگی عطا کرے اپنے بچوں کے سروں پر صدا سلامت رہیں اور جس میرے بہن بائی کا کاروبار نہیں اللہ تعالیٰ اس کو کاروبار روزگار عطا کرے اور جس میرے بہن بائی کا کاروبار ڈون جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو دن دوگنی راچوگنی ترقی عطا کرے اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آپ کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سیوا کسی کا محتاج نہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز کاش پوری کرے جو میرے ملک سے باہر بہن بائی گئے ہیں وہ کیروکریت سے گئے ہیں کیروکریت سے اپنے ماں باپ بیوی بچوں اور بہن بائیوں میں واپس آئیں جس مقصد کے لیے وہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مقصد پورا فرمائے آمین تو اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج جو شجرہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ سید شاہ عبدالقادر گلانی اولاد سید تاجہ الدین محمود گلانی تو یہ تاجہ الدین محمود گلانی سرکار جو ہیں وہ گوز پاک کی اولاد سے ہیں گوز پاک آگے امام حسن کی اسی طرح مولا علی تک شجرہ پہنچتا ہے تو یہ سارے جتنے بھی شجرے چار پانچھے ویڈیو جو آ رہی ہیں ساری تاجہ الدین محمود سرکار کی اولاد کی آ رہی ہیں تو کیونکہ یہ میرے ایک بھائی نے مجھے بیجی ہیں تو ان کی فرمائش پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے تو ماہ رمضان کے صدقے سب کی معاخرت فرمائے تو کسی کے لئے بدعا نہیں کرنی چاہیے بدعا جو ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں نا دل سے اگر کسی کی بدعا نکلے نا تو وہ ارشتہ خلا دیتی ہے تو دعا ہی کرنی چاہیے کیونکہ دعا جو ہوتی ہے نا یہ کسی نہ کسی کی زندگی بدل دیتی ہے تو نماز لازمی پڑھنی چاہیے تو کیونکہ ماہ رمضان میں جو روزے رکھ لیتے ہیں وہ روزہ رکھ کے موں تو بند کر لیتے ہیں پر نماز نہیں پڑھتے ہیں اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے ایک دو پڑھ لی تین پڑھ لی چار پڑھ لی باقی چھوڑ دیتے ہیں تو نمازیں مکمل پڑھنی چاہیے اسی میں برکت ہے تو ان کا شجرہ مبارک اس طرح سے ہے سید تاج الدین محمود گلانی سید تاج الدین محمود گلانی کے بیٹے سید شاہ ابو الحیات سید شاہ ابو الحیات کے بیٹے سید شاہ کمیس سید شاہ کمیس کے بیٹے سید محمد شاہ سید محمد شاہ کے بیٹے سید محمد گوز سید محمد گوز کے بیٹے سید عبدالحی سید عبدالحی کے بیٹے سید الحیزاہد سید الحیزاہد کے بیٹے سید اسداللہ سید اسداللہ کے بیٹے سید بڈن چالی سید بڈن علی کے بیٹے سید ثابت علی سید ثابت علی کے بیٹے سید باسط علی سید باسط علی کے بیٹے سید محبوب بخش سید محبوب بشت کے بیٹے سید عبدالرحیم سید عبدالرحیم کے بیٹے سید عبدالرزاق سید عبدالرزاق کے بیٹے سید عبدالباسد سید عبدالباسد کے بیٹے سید قیوم شاہ سید قیوم شاہ کے بیٹے سید عبدالقادر آگے ان سب کی نسلیں جاری ہیں پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں سید تاج الدین محمود گلانی سید تاج الدین محمود گلانی کے بیٹے سید شاہ ابوالحیات سید شاہ ابو الہیات کے بیٹے سید شاہ کامیس سید شاہ کامیس کے بیٹے سید محمد شاہ سید محمد شاہ کے بیٹے سید محمد غوث سید محمد غوث کے بیٹے سید عبدالحی سید عبدالحی کے بیٹے سید الہیزاہد سید الہیزاہد کے بیٹے سید اصداللہ سید اصداللہ کے بیٹے سید بڑھن علی سید بڑھن علی کے بیٹے سید ثابت علی سید ثابت علی کے بیٹے سید باسط علی سید باسط علی کے بیٹے سید محبوب بکش سید محبوب بکش کے بیٹے سید عبدالحیم سید عبدالحیم کے بیٹے سید عبدالرزاق سید عبدالرزاق کے بیٹے سید عبدالباسیت سید عبدالباسیت کے بیٹے سید قیوم شاہ سید قیوم شاہ کے بیٹے سید عبدالقادر آگے ان کی نسل جاری ہے عبدالقادر گلانی وہ جلانی ہے یہ گلانی ہے یہ ان کی نسل میں سے ہیں تو یہ تھا ان کا شجرہ مبارک جو آپ ساتھ بہن بھائیوں کے گوشت گزار کر دیا اور جن میرے بہن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے کیونکہ میرے چینل کو زیادہ تر سادات میرے بہن بھائی جو سادات ہیں وہ ہی دیکھتے ہیں تو ان کا تیہ دل سے شکریہ مہربانی نوازش کہ ان کے لیے تو دل سے دعا نکلتی ہے اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو غلط کمنٹ کے بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا فلان فلان مثلا کہ میں آپ وہ باتیں کرنا نہیں چاہتا وہ غلط کمنٹ کرنے والوں کو میرے یہی تاقید ہے کہ یہ دیکھیں گھر پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر ویڈیو دیکھنا بہت آسان ہے شجرے جمع کر کے لکھ کر پھر ان کو بول کر بتانا پھر ان کی ایڈیڈنگ کرنا پھر ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو یہ بہت محنت کا کام ہے تو ویڈیو صرف پانچ منٹ کی ہوتی ہے تو اس میں جو ٹائم لگتا ہے نا وہ بہت زیادہ لگتا ہے تو ویڈیو دیکھ تو صرف پانچ منٹ میں لیتے ہیں نا آپ لوگ تو باتیں جو سناتے ہیں نا وہ غلط بات ہے کسی کو بھی اس کی تائید نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے تو صرف اور صرف اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے تو صرف اس کی تائید کرو اگر کوئی غلط نہیں نہ کر رہا کیونکہ میں دیکھیں میں شجرے ہی صرف بناتا ہوں صداد کے خاص کر اولیاء اکرام خاص کر صداد کے تو پھر بھی جو کہتے ہیں نا یہاں پر تو اس دنیا میں اگر فرشتہ بھی آ جائے نا اس کو بھی باتیں کرنا دنیا نہیں چھوڑے گی تو دنیا کی فطرت ہی ایسی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو حدیت دے ہماری تو یہ دعائی ہے اسی کے ساتھ اجازت دیں پھر دوبارہ نئے ویڈیو نئے سیجرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا بہت سا کیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ